بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں اورنگ سے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ ناظرین آج ہم آپ کے ملاقات کروائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ اور پنجاب کے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال سے جو کہ آج فیصلہ باد میں جو ہے وہ تشریف لائے ہیں اور ہم نے ان سے خصوصی جو ہے وہ ٹائم لیا ہے میاں اسلم اقبال سے پوچھیں گے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنی سطح کے اوپر کون سی لانگ مارچ کی ایسی تیاری کر رہی ہے کہ جب بھی عمران خان کال دیں گے تو ان کی کیا تیاری ہے جبکہ دوسری جانب ان سے ایک اور بھی بڑا سوال کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی کے ساتھ کام کرنے میں کتنا کمفرٹیبل ہے تو آج ہم چلیں گے میاں اسلم اقبال کی طرف فیصلہ باد میں وہ خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں اور ان سے ہم نے خصوصی ٹائم لیا ہے تو چلیں گے میاں اسلم اقبال کے پاس اور ان سے کچھ سیاسی سوالات کریں گے جی میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وزیر ہیں پنجاب کے میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا ہے سر یہ بتائیے گا پنجاب حکومت کی کیا تیاری ہے جو عمران خان کال دینے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کیا تیارییں کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پنجاب گورنمنٹ تیاری نہیں کر رہی پبلک تیاری کر رہی ہے دیفنیٹلی پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے تو فیسلیٹیٹ کریں گے لوگوں نے تو پہلے بھی تیاری کی تھی لیکن پچیس مئی کا جو بری طرح جو واقعہ ہوا بڑا بربریت والا بڑا آسم لیں کہ اس سے بہترین واقعہ پاکستان کی طریقہ تاریخ میں نہیں گنتا کل کے جلسے کے اندر انشاءاللہ جو آئندہ کا لاحی عملہ وہ ہوگا اس کے مطابق جتنے بھی پی ٹی اے کے لورز ہیں ووٹر ہیں سپورٹر ہیں دیکھیں یہ یہ ایک انقلاب ہے وہ تحریک سے نکل کے انقلاب کی طرف چلا گیا سارا معاملہ ریزن بینگ کہ آج میں فیصل آباد کے اندر آئے ہوں ہر انڈسٹلیس جو آج سے پانچ مہینے پہ لے ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھا تھا آج انتہائی پریشان ہے اور ذہنی طور پہ اتنا ڈپریس ہے کہ اس انڈسٹلیس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کاروبار کس طرح سے چلائے جس کی وجہ سے اس شہر کے اندر لاکھوں کی تداد میں بے روزگاری ہو چکی ہے اور مزید حکومت کی ناکس پالیسیوں کی وجہ سے ہو چکی ہے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ نہیں ہے نہوست لیگ ہے جب سے یہ نہوست لیگ آئی ہے ملک کے اوپر اس وقت سے برے ترین جو سائے ہیں وہ چھائے ہوئے اور جس کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ وہ پریشان ہے کہ گھر کا سیسٹم کس طرح سے چلانا ہے حکومت تو آئی تھی اپنے کیسی خدم کروانے کے لیے اپنے پیسوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے نزدیک پاکستان یا پاکستانی عوام کا مفاد کوئی مفاد نہیں ہے مفاد ان کا وہی ہے جو ان کی اولادوں کا مفاد ہے یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ان کو چار ماہ چلنے دیا جائے پی ٹی آئی مسلسل جلسے پر جلسہ کر رہی ہے اتجاج کی دمکیاں دے رہی ہے اس کی وجہ سے انسٹیبلیٹی ہے تو کیا اس پوسیبل ہے کہ آپ ان کو کوئی اس طرح کا موقع دینے کے لیے تیار ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ چار مہینے چلنے دیا جائے چار مہینے انہوں نے چلا لیا اور پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا مزید چار مہینے جب آپ نے دینے ہیں تو پاکستان نے کبھی ریوائی ہو کے واپس نہیں آنا یہ بات یاد رکھئے گئے اور یہاں پر جو حالات ہونے جا رہے ہیں جس کی طرف اشارے آ رہے ہیں جو کہ ورڈ بینک آئی ایم ایف وہ جتنے بھی اکانومک انڈیکیٹر جو شو ہو رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ سری لنکا سے بباترین حالات ہونے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان حکمرانوں کو تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا ریزن کے اگلی ٹکل لے کے انہوں نے باہر لنڈن میں جو فلیٹس منایاں یا دنیا کے جس حصے میں انہوں نے اپنی دولت رکھی ہے وہ تو ادھر واپس لے کر چلے جائیں گے رہنا تو ہم نے ہے جن کا سارا معاملہ تھا تو ان کو تو چار مہینے کیا چار دن بھی دینے کا اور مقصد یہ ہے کہ پوری طرح ملک کو تباہ کریں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے آرمین عثمان بزار صاحب کے ساتھ کام کیا بڑا اچھا کام کیا ابھی پرویز لائی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کس کمفرٹ لیول پر پنجابہ کومت چلا رہی ہے بہترین چل رہی ہے ایکویشن دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی کوئی الائیز آپ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ جنہوں نے بنائی ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ جناب پچھلی حکومت یا اگلی حکومت بہتر چل رہی ہے بری چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین چل رہی ہے پہلے بھی بہت اچھے انداز میں چلائی گئی ہے چلائی گئی ہے تو انڈسٹلیز جو ہیں وہ تعریف کرتے تھے اب کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے ہم شاید ٹیس میچ کھیل رہے تھے اب شاید ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فسلیٹیٹ کر سکیں اور انشاءاللہ تالہ پرویز لائی صاحب بہترین پرفارم کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ میاں اسلم اقبال صاحب تو ناظرین آج آپ نے میاں اسلم اقبال کی باتیں سنی ان کا کیا کہنا تھا لانگ مارچ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا اور پرویز الہی جو وزیراللہ پنجاب ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کے سیاسی انٹرویوز یا پھر اور بھی شخصیات کے اہم شخصیات کے انٹرویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پیچ کو ضرور لائک کیجئے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے جو یوٹیوب کا چینل ہے ہمارا اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل مت پولیے گا اب تک کے لیے اللہ حافظ